کہ ایک روز حضرت رابعہ بصیر رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے گھر تشریف فرما تھی رات کا وقت ہوا تو گھر میں ہر طرف ہندیرہ پھیل گیا آپ رحمت اللہ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ تھا جس سے تیل خریدہ جا سکے تاکہ چراغ روشن ہو جائے سب اولیاء ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھ سکنے کے باعث پریشان تھے حضرت رابعہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگلیوں پر اس میں اللہ پڑھ کر دم کیا تو ان کی دو انگلیوں سے سورج کی مثل روشنی نمدار ہوئی تمام اولیاء اللہ حیران رہ گئے پس معلوم ہوا کہ فقیر فنا فی اللہ کا وجود ہمتا تجلی ہوتا ہے کیونکہ فقیر این ذات کے ساتھ ہمذات ہوتا ہے اس لئے اس پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات ہر وقت روشن رہتی باہو از سرطا پا تجلی کشت نوری من ازا نورم کے نور از من زہوری یعنی باہو سر سے پاؤں تک نوری تجلی بن چکا ہے میں اسی کے نور سے ہوں اور جس کے جس کا نور مجھ سے زہر ہے دیدہ بیار کے لائکے دیدار باشد نگار جلوہ ذاتی زمہ گرہ بکشائد یعنی تُو دیدارِ الٰہی کے لائک آنکھیں لیا میں تجھ پر جلوہ ذات کا نظارہ کھول دیں گے تُو دیدارِ الٰہی کے لائک آنکھیں لیا ہم تجھ پر جلوہ ذات کا نظارہ کھول دیں گے دیدارِ دوست کے دوران پلک جپنا بھی غلط ہے فقیروں کا وجود نور سے پور ہوتا ہے نہ کہ عام لوگوں کی وجود کی طرح جو چار ناصر آگ ہوا مٹی پانی سے بنا ہوا ہے جب فقیر چاہتا ہے کہ اس کے وجود میں مجود آگ اسے ہمتن آگ بنا دے تو وہ آگ بن کر آگ سے مل جاتا ہے جب فقیر چاہتا ہے کہ اس کے وجود کا پانی اسے پانی بنا دے تو وہ پانی بن کر پانی سے مل جاتا ہے جب فقیر چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی ہوا اسے ہوا بنا دے تو وہ ہوا بن کر ہوا میں ملتا ہے اور ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے فقیر جب چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی مٹی اسے مٹی بنا دے تو وہ مٹی بن جاتا ہے اور اس کے وجود کی مٹی مٹی سے مل جاتی ہے پس فقیر کا وجود ایک لطیف شئے ہے جو عشق سے پیدا ہوا ہے اور جسے ذاتِ معشوق کے سوا کسی کے ساتھ قرار نہیں ملتا ذاتِ معشوق ذاتِ حق اللہ تعالی یعنی ذاتِ حق تعالی مراد ہے جب تک ذاتِ معشوق نظر نہیں آتی اس وقت تک فقیر کا وجود عزل سے عبد تک معشوق کے شوق میں سرگردان رہتا ہے چار چیزوں کا شوقِ دیدار کے باعث قرار نہیں چار چیزوں کو شوقِ دیدار کے باعث قرار نہیں وہ چار چیزیں ہوا، سورج، چاند اور عاشق ہیں مرد ہے مرد ہے مرد ہے مرد ہے